اور اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے تین مشاہدات بیان ہوئے ایک تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اس اپنے وقت کے بہت بڑے تاغود بادشاہ نمرود سے مقالمہ ہے اور اس میں وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا اللہ کون ہے آپ فرماتے ہیں میرا اللہ ہوئی یحیی و یمین وہ زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے اس نے کہا یہ کیا بات ہے یہ تو ہم بھی دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہم زندہ رکھتے ہیں جس کی چاہتے ہیں سزا معاف کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہم قتل کر دیتے ہیں اچھا اِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَعْتِ بِحَا مِنَ الْمَغْرِقِ اچھت پھر ایک اور بات ہے میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تجھے اپنے بہت پاتخان اور بہت بڑے بادشاہ اور خدای اختیارات کا دعویٰ ہے تو ٹھیک ہے تم سورج کو مغرب سے طلوع کر دو فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَرْ تو وہ کافر جو ہے مبہوت ہو کے رہ گیا عدت الٰہی کا کرشمہ ایک اور بیان کیا گیا کہ ایک اللہ کا بندہ ایک اجڑی ہوئی بستی سے گزر رہا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بستی اجڑ گئی یہاں کے لوگ مر خب گئے ان کی قبریں تک دھہ گئیں ختم ہو گئیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہیں موت عطا فرما دیتے ہیں اور سو سال تک اس کو اسی موت کے عالم میں رکھتے ہیں اور حفاظت بھی فرماتے ہیں اور سو سال کے بعد اس کو پھر سے زندگی دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کتنا رسہ زندہ رہے کتنا رسہ سوئے رہے یوم ان اوباز یوم ایک آت دن دن کا کوئی حصہ چند گھنٹے مایہ سو سال ہم نے گزار دیئے ہیں ایسے ہی ہم نے جن کو قبر میں ہزاروں سال سے موت کے عالم میں سلایا ہوا ہے ایسے ہی ہم ان کو بھی جگہ دیں گے جیسے سو سال کے بعد تمہیں جگہ آیا ہے اور تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم کا پھر مجھ نے اے اللہ یہ تو بتا تو یہ مردو کو زندہ کیسے کرے گا کیفت تحیل موت ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو کہتا ہی ایمان تو رکھتا ہوں لیکن لی اتما انہ قلبی چاہتا ہوں کہ دل میں ذرا اور اتمنان آ جائے اگو سے دیکھ لیں گے تنہا اچھا تو پھر یوں کرو چار پرندے لے لو مار دو ایک اس پہاڑ پہ ایک اس پہ ایک اس پہ ایک اس پہ ان پہ ڈال دو پھر بلاؤ یا تینہ کسایا تیرے پاس بھاگے بھاگے چلے آئیں گے خود ہی تم نے ان کو مارا ہے اگر خود ہی ان کو بلا رہے ہو بھاگے چلے آئیں گے یہ قدرت حق کا مشاہدہ کیا کہ جیسے تمہارے بلانے پہ یہ سب بھاگے بھاگے چلے آئیں گے ایسے ہی میرے بلانے پہ بھی سب بھاگے بھاگے چلے آئیں گے اور ایک جگہ تو فرمایا کہ اس چکر میں مت رہو کہ میں کیسے دوبارہ زندہ کروں بلا قادرین علا ان نصوی بنانا ہم تو اس بات پہ قادر ہیں کہ تمہارے جسم کو ہی ویسے پیدا نہیں کریں گے بلکہ تمہاری پور پور کو تمہاری انہی فنگر پرنٹس کو بھی ہم پھر سے لے آئیں گے جو فنگر پرنٹس آج ہیں تمہاری مرنے کے بعد قیامت کے دن ہزار ہاتھ سال کے بعد انہی فنگر پرنٹس کو ہم دوبارہ پروڈیوز کر دیں گے کہ میں کیسے دوبارہ زندہ کروں بلا قادرین علا ان نصوی بنانا ہم تو اس بات پہ قادر ہیں کہ تمہارے جسم کو ہی ویسے پیدا نہیں کریں گے بلکہ تمہاری پور پور کو تمہاری انہی فنگر پرنٹس کو بھی ہم پھر سے لے آئیں گے جو فنگر پرنٹس آج ہیں تمہاری مرنے کے بعد قیامت کے دن ہزار ہاتھ سال کے بعد انہی فنگر پرنٹس کو ہم دوبارہ پروڈیوز کر دیں گے وہی انگوٹھا جو آج تم لگاتے ہو کاؤزاد پہ وہی انگوٹھا پھر بھی لگاؤ گے وہی فنگر پرنٹس ہوں گے ہزار 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 ہے موسیقی